نائم صاحب ایک اور سنجیدہ معاملہ جب آپ نواز شریف صاحب کی بیل کے معاملے کو کوٹ میں دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں بطور وکیل پہلے تو سوچتے ہیں جی کہ 21 تاریک کے لیے جلسے کی ڈیٹ رکھی گئی نواز شریف صاحب کو پہلے ہی پتا تھا کہ میں ائرپورٹ پہ جاؤں گا اور مجھے کوئی گرفتار نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اشتیاری کا ہے نہیں لے رہا ہے ویسے لوگوں کے ریڈ ورنٹ بھی نکالے جاتے ہیں اور باہر سے لوگ اٹھا بھی لی جاتے ہیں دوبی سے بھی اٹھا لی جاتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب سے ان کو اٹھا لیا جائے ابھی تک ان کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوئی نا جی دوسرے نمبر پر وہ اس وقت ملزم نہیں مجرم ہے عدالت سے وہ میڈیکل لی پر باہر گئے تھے چار ہفتوں کے لیے اور چار سال ہو گئے وہ واپس نہیں آئے اب آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے یہ دیکھا کہ اٹھا تارڈ صاحب کے ذریعے یہ پروٹیکٹیو بیل دائر کی گئے میں نے پروٹیکٹیو بیل بھی اور دوسری پریریس بیل بھی مختلف جو ہیں درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے اسی طرح سے دائر کی تھی کیونکہ میں ان کا ٹور نہیں تھا جیسے تارڈ صاحب ہیں ہمارے اوپر اتراز یہ لگا ریجٹار آفیس نے کہا کہ عمران خان کو ادھر لے کے آئیں ہم نے کورٹ سے بھی جا کے ریکوئیس کرنا نے کہا جیسے تارڈیاں ملی ہیں مادر کے ساتھ بائیومیٹر کی بات کر رہا ہوں بائیومیٹر کی بات وہ ملے بے شکل دیکھیں وہ جو حفاظتی زمانت جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک بند ایک پہ کیس درج ہوتا ہے وہ انڈر ٹرائل ہے ٹھیک ہے جی وہ زمانت ایک کیس درج ہونے کی الگ ہے ایک ٹرائل مکمل ہو جو کہا عدالت نے سزا دے دی ہے مجرم کو جو جیل کے دروس پہنے میں لیکن آج سائٹ کیا گیا کہ سزا ہونے کے بعد بھی آپ کے لئے زمانت موجود ہے وہ خیر عدالت اچھا اب آج جو ہے اجراز نہیں لگایا کہ اطارر صاحب کی طرف سے کیوں کہ درخاص آئی تھی دو انصاف کے میار دو قانون ہیں ملک میں کہ ایک کے لئے الگ اور دوسرے کے لئے الگ یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا انصاف ہے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں میرٹ کی اوپر پہلے یہ کہیں کہ جب باہر سے بندہ بیٹھا ہوئے تو اس کی پروٹیکٹیو بیل دائر کیسے ہو سکتی ہے اٹارنی کے ذریعے جب ہماری دائر نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا تو اسی سیکلہ مانگو تو اسی زمانت بھی نہ مانگی چلو جنت کے ٹکٹ وہ تو دے رہے ہیں اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا کہ جنت کے ٹکٹ کے لے کر جا رہے ہیں یہ جو زمانت زدہ سیاست جو ہے یہ بھی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ زمانت کی اوپر لوگوں نے الیکشن لڑنے ہے زمانت کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنے ہے تو میرے خواہد میں عدالتوں کو کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی تو حد بندی کرنی چاہیے سیاستدانوں کو احتیاط کرنی چاہیے تمام معاملے اٹھا کے یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کریں کہ یہ زمانت زدہ سیاست نہیں چل سکتی زنگا لود ہو گئی زنگا لود بلکل ہو گئی ہے لیکن سیاستدانوں نے میرے خیال میں ذہنی طور پر اس کیفیت کو تسلیم کر لیا ہے اب ایک تلوار ان کے سر کی اوپر لٹکتی رہے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ جیل میں بھی چلے جائیں پھر بھی اقتدار کے حصے کے لیے وہ اپنی ڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر اس اقتدار کے حصے کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک تلوار ان کے سر پر لٹکتی رہے اور لیکن اس میں اس سوال تو ہماری عدلیہ کے لیے ہے کہ ان کی اس ملک کے اندر کیا کریڈیبلیٹی ہے اس نظام انصاف کی کیا کریڈیبلیٹی ہے نہ ایک عام آدمی کے لیے اور نہ اس ملک کے حکمران طبقے کے لیے بلا شبہ عمران خان صاحب کا جو بہت پہلے ریلیف ان کو ملتے رہے اور بڑے کوک نوٹسز پر ملتے رہے یہ اگزامپل ٹھیک کوٹ کر رہے ہیں خورم بھائی لیکن ساتھ ہی پھر ذہن میں ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان کے لاکھوں قیدیوں میں سے کوئی ایک ایسا قیدی بھی دکھائیں کہ جس کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے کے لیے اجازت بھی ملی ہو تو دونوں اطراف میں اسی طرح ہی ہے اور end of the day victim کیا ہے نظام انصاف کہ اس نظام انصاف کی اوپر کسی کوئی اعتبار نہیں ہے وہ نظام انصاف منپلیٹ ہوتا ہے طاقتوار کے حق میں جب اس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی understanding develop ہو جائے ہماری establishment کی تو تمام چیزیں پھر اہستہ اہستہ اپنا راستہ اختیار کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے شاید کہ 75 سال گزر چکے ہیں ہم دائروں کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں ہم پاکستان کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں بڑی quickly کل پرسوں ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی کہ 75 سال تو کوئی قوموں کے تاریخ میں کوئی اتنا بڑا period نہیں ہوتا لیکن ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ یار ورلڈ وار ٹو کے بعد جیپین اور جیمنی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے تھے ملیہ میٹ ہو گئے تھے اور 1980 کی دہائی میں واپس کھڑے ہوئے تھے جی جی بالکل اور کہاں کھڑے ہوئے تھے 25 سال کے اندر ممالک جو اپنی قسمت بدل لیتے ہیں اپنی قسمت بدل لیتے ہیں تو ہم نے اتنا لمبا period لیکن اس کے لیے زرانتی نظام بدلنا ہوگا اس کے لیے ہمیں پورا اس معاشرے کی ڈیریکشن جو ہے وہ ٹھیک کرنی پڑے گی سیاست کی ڈیریکشن ذرا خورن صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اسلامباد آئیں گے لاہور آئیں گے یہ بڑی confusion چل رہی ہے کس طرف آنے کا پلان ہے آپ کا بڑی فلائٹ سے لاہور آئیں گے پھر چھوٹی فلائٹ سے اسلامباد آئیں گے پھر ہیلیکاپٹر سے واپس آئیں گے کیا آپ کا پلان ہے بہتر چونکہ اپنے شہر برزاوالہ میں ہوں ہمیں ابھی تک کوئی افیشلی کنوین نہیں کیا گیا کہ ان کا ٹرائول سکیجول ہمیں تر بھی ایک آگا ہے کہ ہمیں اکیس تاریخ کی دوپہر کو منار پاکستان پہنچنا جو بھی فائنل سکیجول ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ علم نہیں رکھتے ویسے امید کیا ہے کہ لاہور ہی سیدھے اتریں اگرچہ قانونی معاملہ تو کل تیہ ہوں گے ویسے اگر ادھر آئے یہ نہ ہوگا کہ پرانے ائرپورٹ اتر جائے نئے ائرپورٹ اتر جائے اگر پرانے ائرپورٹ اتریں تو وہ پنڈی کے بہت قریب ہے وہ اس کے اور سکینل بن جائے گا اشتر یہی ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ وہ پاکستان کی دو عدالتوں کی اجازت سے ملک سے بھاگ گئے تھے اور عدالت کی اجازت سے ہی ملک میں آئیں گے اگر ہم کہہ رہے گی سابق وزرائے آدم کا پریولیج ہے تو کسی سابق وزرائے آدم نے ایک سو پچھتر پیشیاں رکھتی ہوں نیب کے سامنے کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ سزا ملک میں ہوئی ملک سے باہر تھے واپس آ کر خود والنٹیرلی جیل جانے کے لیے گئے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے اگر آپ سے میں پوچھو عمران خان صاحب کے باہر آنے کے کیا چانسز بطور وکیل اور پی ٹی آئے آپ کے خیال میں دیکھیں یہ سارے جو کیسز ہیں سارے کیسز پولیٹیکلی بنایا گیا ہے لیگل ایک کیس بھی نہیں ہے زیادہ تر کیسز میں دفعہ 144 یہ تین چار کیسز جس میں سائفر ہو گیا لکادر ہو گیا یا نیب کے اندر ایتوشہ خانہ ان تمام کباہتوں کے باوجود کوئی نتیجہ تو آپ نے اخذ کیا ہوگا نا کہ کب باہر آنے دیکھیں اگر عدالتوں کے حکم کی جو ہے وہ تکمیل کی جائے عدالتوں کا حکم مانا جائے یا جو مسیوز آف پاور ہے وہ نہ کی جائے تو وہ تو بالکل عمران خان صاحب کو لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی بیل جو ہے پہلے نیچے نہیں سننی جاتی پہلے نیچے نہیں سننی جاتی بلکل سیکنڈز میں چل رہا ہے نہیں آئیں گے آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے اور بالکل آئیں گے ہمیں عدالتوں پر پورا اعتماد ہے لیکن اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں انصاف کریں آپ نے 18 منٹ میں عدالتوں پر کسی اعتماد کا اعتماد نہیں کیا نہیں تیاری میں نے کہا کہ اعتماد آخری جملہ بھی دوبارہ ریپیٹ کر لیجی گا سن لیجی گا میں نے کہا لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا نہیں مل رہا ٹھیک ہے جتنا عرصہ آخری صاحب ہے مجھے نہیں لگتا ان کے لیے دروازہ کھولے گا اب OIC کی طرف سے ایک خصوصی علامیہ بھی آ گیا ہے امریکی صدر اسرائیل کی محبت میں گرفتار وہاں پر جا کر انہوں نے باقیادہ اسرائیل کو انڈورس بھی کیا ہے کچھ مسلم مالک کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کا جو ہاتھ ہے خون سے لدہ ہوا اب لگتا یہ ہے کہ اس کو شاید فری پلے نہیں ملیں لیکن دیکھتے ہیں کہانے والے دلوں میں کیا ہو سکتا ہے منظور جعفر صاحب ایڈیٹر الاریبیا نیوز ہمارے پاس موجود ہے آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا آکٹر کامران بخاری جو ماہر ہے بیل اقوامی امور ماہر ہے مشرق بستہ کے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ کوئکلی سٹارٹنگ ویڈیو پہلے ذرا اوائیسی کے علامیوں کے اوپر بات کر لیں سٹرانگیس پاسیبل کنڈمنیشن اس کے اندر موجود ہے اسرائیل